جی بلکل ایز لگزر میں بائیس روز بات آر ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن میں لاکڈون میں نرمی کی ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کافی روڈ پر نظر آ رہے ہیں جبکہ یہاں پر دکانے بھی کھلی ہوئی ہے تو دوسری طرف پہ بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بھی یہاں کے جو خواتین اور جو گریب طبقہ ہے ان میں پیسے بھی تقسیم ہونا شروع ہو گئے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل ڈسٹنس کا جو کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے بلکل خواتین اکھٹی بیٹھی ہوئی ہیں اور کسی بھی وقت یہ وہ بابائی امراض جو ہے وہ دوسرے افراد پر بھی منتقل ہونے کا خدشہ ہے دوسری طرف پہ تاحال وفاقی حکومت کی طرف سے احساس پروگرام کے تحت جو گریب طبقہ ہے ان کو پیسے دینے تھے لیکن ابھی تک ان کو پیسے ٹرانسپر نہیں ہونے کی وجہ سے جو علاقے کے جو گریب طبقہ ہے انہیں سکت پارشانی کا سامنا ہے اور وہ فاقی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے ایزالا غزر کے جو بلائی علاقے ہیں اور یہاں کی جو چیاروں جو تحصیلیں ہیں اس کومن پنیاد اور گوپس کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی شیٹرڈون کی وجہ سے اور لاکڈون کی وجہ سے یہاں کے جو عوام ہیں انہیں بھی اشائے خردنی کے حصول میں سکت پارشانی کا سامنا ہے اور جو گریب طبقہ ہے وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کی احساس پروگرام کے تحت انہیں رقم کی فرامی جلد سے جلد کیا جائے کیا جائے